کسی بھی گناہ کے اندر آدمی ملوث تھا تو اب وہ توبہ کر رہا ہے تو عمل کیسے ہوگا اس کو چھوڑ دے یا اس میں قائم رہے چھوڑ دے جن لوگوں کے بیچ میں جا کر کے وہ گنہگاری کا مرتقب ہوا تھا ان لوگوں کے بیچ میں آنا جانے کا سسٹم وہ اسے ہی جاری رہے ختم ہو گیا سسٹم مدل لیا اس نے یہ ہو گیا توبہ تو یہ شرط کے طور پر اللہ نے ذکر کیا اگر ان لوگوں نے توبہ کیا وآقام الصلاح اور نماز کو قائم کیا یہ بھی شرط ہی ہے یہ بھی شرط ہی ہے شرط کا حصہ ہے وآقام الصلاح اور نماز کو قائم کیا وآتعو الزکاہ اور زکاة ادا کیے فإخوانکم فی الدین تو یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے فإخوانکم فی الدین تو یہ تمہارے دین کے بھائی ہوں گے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخوانکم فی الدین دین کے احتوار سے بھائی بھائی چارگی تو یہ کس چیز پر ہے اگر یہ باتیں کسی کے اندر پائی جائیں گے یہ باتیں کسی اور یہ باتیں اگر نہیں ہیں تو بدلہ بھی نہیں تو شرط کے طور پر یہاں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو واضح کیا سورة جن آیت نمبر سولہ کہ اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا تو انہیں ہم خوب موصلہ دھار پانی سے سہراب کریں گے اللہ رب العالمین پانی کی بہتات ان کے درمیان کر دے گا اور جس پانی کے نہ ہونے کی شکایت ہے وہ شکایت دور ہو جائے گی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو دنیاوی بدلہ ہے دنیاوی عمرِ کونی یہ کس چیز پر ہے استقامت پر ہے کہ اگر لوگ استقامت پر آ جائیں شرط کے طور پر اللہ نے ذکر کیا اگر لوگ استقامت پر آ جائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش کے نزول کا سلسلہ جاری ہو جائے اور اگر لوگ گناہوں کی دلدل میں فستے رہیں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کے سلسلے کو روک دیتا ہے اور وہ متصر ہو جاتی ہے تو جس قدر استقامت انسان کی زندگی میں ہوگی اسی قدر رب کی رحمت بارا لوگوں کے اوپر نازل ہوتی رہے گی رحمت کے طور پر یہ دو شکل ہیں مولف رحمت اللہ نے اس مسئلے کے اہمیت کے طور پر بیان کرنے کے لئے ذکر کیا ایک او شکل علت کی شکل میں ذکر کیا علت فرماتے ہیں وَتَارَةً وَتَارَةً يَأْتِ بِلَامِ تَعْلِيل دو شکلیں ہو گئی تیسری شکل ہے لامِ تَعْلِيل لامِ تَعْلِيل قرآن کی آیت میں دیکھا ہے وَتَارَةً يَأْتِ بِلَامِ تَعْلِيل اور لامِ تَعْلِيل ہمیشہ اس پر زیر ہوتا ہے اور ابھی جس لام کا جواب والا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ ہمیشہ اس پر زبر رہتا ہے لَأَسْقَيْنَاهُم لام پر زبر اور جس لام کی ابھی بات ہو رہی ہے اس پر کسرا رہے گا لامِ تَعْلِيل لام پر یہ زیر رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ علت اگر کسی کے اندر موجود ہے تو جہاں جہاں بھی یہ علت رہے گی تو معلول وہاں پر موجود ہوگا علت جہاں رہے گی معلول وہاں پر موجود رہے گا مثال دیکھیں بات کلیر ہو جائے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ سعاد آیت نمبر انتیس سورہ سعاد آیت نمبر انتیس کتاب انزلناہو الیک مبارک کتاب انزلناہو الیک مبارک آگے فرمایا لیت دبرو لی لام پر کیا ہے زیر ہے لیت دبرو آیاته آگے پھر ہے وَلِي يَتَذَكَّرَ لام پر یہاں کیا ہے زیر وَلِي يَتَذَكَّرَ وَلِي يَتَذَكَّرَ وَلِي يَتَذَكَّرَ وَلُو الْأَلْبَاب معنی ہوا کتاب انزلناہو الیک مبارک کتاب ہم نے نازل کی مبارک یہ کتاب کی صفت ہے مبارک کتاب کتاب مبارک ہم نے ایک مبارک کتاب آپ پر اتاری ہے اس کا مطلب ہوا ہم نے ایک مبارک کتاب آپ پر اتاری ہے لِي يَتَذَبَّرُ آيَاتِهِ تاکی تاکی لام تعلیل لام تعلیل تاکی لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں غور و فکر کریں تاکی لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں ایک مقصد تو اللہ نے علت کے طور پر یہاں ذکر کیا دوسری علت کیا بتایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُّ الْأَلْبَاب أُولُّ الْأَلْبَاب اقل والے اُولُّ الْأَلْبَاب مَنَي اقل والے لوگ اور تاکی اقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں تذکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کو تو دو علت یہاں ذکر ہے دو علت یہاں ذکر ہے دو علت کیا ہوئی نمبر ایک تدبر نمبر دو تذکر تذکر اور جترا ہے تذکر یہ دو علت تدبر اور تذکر تدبر اور تذکر تذکر کی معنی ہوتے ہیں غور فکر کرنا اور تذکر کی معنی نصیحت حاصل کرنا کیا مطلب غور فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا کیا ہے یہ کیا ہے بھئی علت ہے نا تو اس کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہے کیا یہ غور فکر کرنا سادے لفظوں میں یہ کہیں ایک کا تعلق علم سے ہے دوسرے کا تعلق حمل سے ایک کا تعلق کسے ہے علم سے دوسرے کا تعلق حمل سے ایک کا تعلق علم سے یعنی تدبر کا تعلق علم سے کوئی بھی لفظ ہے اس کا معنی آپ نہیں جانتے ہیں کیا غور فکر کریں گے آپ کوئی جملہ آپ کے سامنے پڑھا جائے خوب غور فکر کر رہے ہیں خوب صدح نہ رہے ہیں لیکن کیا سر اوپر نیچے کرنے سے کوئی چیز سمجھ میں آئے گی اس کی میننگ تو پہلے آپ سمجھئے اس کی میننگ کیا ہے لوگ میننگ کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اچھا صحیح میننگ کیا ہوگی اس کی قرآن مجید کی آیتوں کی کیا ہے صحیح میننگ کیا ہے اس کا ہاں وہی صحیح میننگ کسی کو کیسے حاصل ہوتی حسنت اصلاف کے ذریعے سے حاصل ہوگی دیکھئے رب نے قرآن کے حروف اتارے یقینی طور پر اس میں کوئی شبہ نہیں حروف اور کلمات کس نے اتارے تو اللہ رب العالمین نے حروف اتارے اور معنی کس نے اتارا اللہ ہی نے اتارا کس لفظ کا کیا معنی ہے کس نے اتارا اور اللہ رب العالمین کی اتارے ہوئی چیزوں کی اطلاع میں کیسے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی سے کس نے لیا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے معنی کو جاننا اس کے بغیر معنی کا جاننا تو جیسے قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں ایسے معنی کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہم کو سیکھنا ہوگا یہ نہیں کیاربی زبان آپ جانتے ہیں تو آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے آپ عرب ہیں تو آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے خوارج کیوں وہ ہو گئے گمراہ ہو گئے کیا عربی نہیں جانتے تھے وہ لوگ وہ تو بہت حسیل لسان عرب تھے لیکن بھٹک اس لئے گئے کیونکہ معنی کو جہاں سے لینا تھا وہاں سے نہیں لیا معنی کو انہوں نے عرب سے لیا ہاں قرآن عربی میں ہے لیکن ایک کلمہ ایک سے زائد معنی اگر ہوں تو اس کی تائین کون کرے گا بولنے والا کرے گا کہ میں نے یہ مراد لیا ہے میرا یہ مقصد ہے اور ہم اس سے لینے کی وجہ اس سے سیکھنے کی وجہ کہانے ہم ڈکشنیدی سے لے لیں گے ہم لغت سے لے لیں گے عرب عربی زبان و عدب سے ہم لے لیں گے ایسے ایسے نہیں ہوتا رب نے حروف اور کلمات کو بھی اتارے اور رب کریم نے حروف اور کلمات کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کو اتارا معنی کو بھی اتارا جب تک یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں نہیں رہیں گی ہم صحیح نتیجے تک نہیں پہن سکتے جیسے اس بات پر ہمیں یقین ہے شبہ نہیں کہ حروف اور کلمات رب نہیں اتارے ایسے اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہئے کہ معنی بھی رب ہی نہیں اتارے ہیں اور اسی لئے صحابی رسول نے جب وہ آیت سنی وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کھاتے پیتے روحو یہاں تک کی کالا دھاگہ سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے تو انہوں نے کیا کیا عرب تھے نا وہ انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے اس کلمے سے سنجھا انہوں نے سفید دھاگہ رکھ لیا تکیہ کی نیچے اور کالا دھاگہ رکھ لیا تو اس معنی جو معنی انہوں نے سمجھا یہ معنی صحیح تھا کہ غلط غلط تھا حالانکہ وہ عرب تھے معنی غلط تھا اور اس غلطی کی توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی آپ نے کہا یہ نہیں مراد ہے یہاں یہاں اس سے مراد یہ ہے پھر آپ نے بتایا صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہیے سے مراد ہے تو اس کی تعین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی گویا کہ صحابہ اکرام کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حروف کی ادائیگی کے طریقوں پر نہیں کیا بلکہ اس کے معنی کی اصلاح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رول ادا کیا تاکہ نہ تو اس کے لفظ لفظ کو پڑھنے میں غلطی ہو اور نہیں اس کے معنی کی سمجھنے میں غلطی ہو اور دونوں میں زیادہ اہم کون ہے معنی کیونکہ زندگی کا قیام معنی پر آئے لفظ میں اگر غلطی ہو گئی انسان سے وہ اس کی اصلاح کر لے معنی میں غلطی سے اس کی زندگی پوری کسی اور ڈھڑنے پر جا سکتی ہے تو اس بات کو بہت سارے لوگ کسی اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے میں نے رکھ کر کے اس طرف آپ کی توجہ موڑنی چاہیے کہ تدبر کا لفظ جب قرآن میں سنے تو تدبر کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہم سائنسی اعتبار سے اس پر غور کریں گے ہم فلا علم جو دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے ایجاد کیا ہے اسے اعتبار سے اس پر ہم غور کریں گے اور بہت سارے راستے ہیں غور و فکر کرنے کے لوگوں نے سارے ہی راستوں کو اس کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کیا پر ایک راستہ چھوڑ دئیے اور وہ تھا صلفِ صالحین صحابِ کرام اور ان سے عیمِ تابعین نے جو مفہوم سیکھا قرآنِ مجید کی ان آیات کا اس طرف تو جنہی دیتے ہیں کہا ہمیں ان کا پابند نہیں بنایا گیا ہے ہمیں قرآن و سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یہ کہہ کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اقوال پر آپ غور فکر کرو کہا کہ قرآن کی آیتوں پر غور کرو ان کے اقوال پر غور فکر کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا بھئی پھر نو صرف کیوں پڑھتے ہیں کسی لئے پڑھتے ہیں نو صرف کسی لئے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم قائدوں کو طریقوں کو سمجھ سکیں تو ذریعہ اور سبب اللہ نے صحابہ اور تابعین ہی کو بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے حروف و کلمات بھی ہم تک پہنچیں اور اس کے معانی بھی ہم تک پہنچ سکیں تو اس چیز کو کہا جاتا ہے تدبر تدبر کرنا صحیح معانی کی وضاحت کے بعد ہی صحیح معانی کی وضاحت کے بعد ہی جب آپ یہ سمجھیں الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے انہوں نے نہیں ملایا تو اللہ رب العالمین انہیں امن دے گا اور وہ ہدایت پر رہیں گے یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا ظلم تو ہر چھوٹے بڑے ناحق چیز کو ظلم کہیں گے لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی کہ یہاں مراد شرک ہے تو جب یہ بات واضح ہو جائے کہ ایمان کے ساتھ شرک نہیں آنی چاہیے ورنہ امن و امان اور ہدایت سے ہم دور ہو جائیں گے نہ امن و امان ہمیں حاصل ہوگا نہ ہمیں ہدایت حاصل ہوگی تو انسان فوری طور پر شرک کے سارے راستوں پر غور کرے گا اب یہ غور کرنے کے وقت آیا جب آپ نے معنی سمجھ لیا تب اب آپ کو غور کرنا ہے اچھا تو جب شرک کی یہ خطورت ہے تو ایمان کو شرک سے دور رکھنے کا راستہ کیا ہے اور شرک کیا ہے اور کہاں کہاں ہماری زندگی کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں یہ ہے غور فکر کے کہ اپنی زندگی کو انسان اس آیت کے مطابق بنانے کے لئے غور فکر کر رہا ہے تاکہ اس کے موافق ہماری زندگی ہو سکے اور ہم اللہ رب العالمین کے انعامات کے ہم مستحق قرار پا سکے تو یہ کیسے ہوگا جب انسان اس کو سمجھ سکے صحیح سمجھ اسے حاصل ہو سکے گی صحیح معنی اور مفہوم اس کے سامنے آئے گا تب اس کے بعد نتیجہ آتا ہے غور فکر کا معنی کے بغیر غور فکر غور فکر اپنے عمل کے اندر غور فکر ان آیات کے اندر غور فکر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں غور فکر کے میدان اور یہ معنی کے واضح ہونے کے بعد ہی ممکن ہے اور دوسرے کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے دوسرا یعنی تذکر کا تعلق تذکر تذکر کیا ہے؟ کسی نے یاد دلایا آپ کو یاد آ گیا بھولے ہوئے تھے تذکر ہمیں ہمیں یاد آ گیا اس انسان کو جسے یاد آ جائے تو یاد آ جانے سے انسان اس کی طرف پلٹ جاتا ہے مثال کے طور پر کسی کام میں وہ بزی رہا اور اسے یاد نہیں رہا کہ یہ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا جہن سے بات نکل گئی کسی بندے نے آ کر کے کہا بھئی اثر کی نماز ہو گئی کہا اچھا یہ تو پانچ وجہ رہے ہیں کبھی کی ہو گئی وہ تو بالکل بھولا ہوا تھا اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا تو یاد آنے سے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے اس خیر کی طرف نصیت حاصل کرنے کی طرف یعنی جو چیز اس سے مقصود ہے وہ اپنی زندگی ملانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تذکیر یاد دلاو تذکیر وذکر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یاد دلاو یاد دلاو یاد دلانے سے یاد آ جاتا ہے یاد آ جاتا ہے یاد آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اسے اپنی زندگی ملانے کے لئے وہ کسی نہ کسی حد تک تیار ہو جاتا ہے یہ ہے نصیحت حاصل کرنا ولیہ تذکرہ اور تاکہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں بہت ساری بھولی بسری چیزیں انسان کو یاد دلائی گئی اور اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی اور جب ذہن کے اندر بات بیٹھ گئی تو اب اس کا عمل کے اندر آنا آسان ہو گیا تو یہ ہے تذکیر تو اس کا کیا تعلق ہے علت اور معلول سے یہ تو علت ہو گیا دونوں یہ دونوں علت ہو گئی معلول سے اس کا معلول کہاں ہے کتاب نہیں کتاب کی صفت کتاب کی صفت مبارک کتاب کے اندر جو برکت ہے کتاب کے اندر جو برکت ہے وہ برکت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں دو راستہ ہے اس برکت کے حاصل کرنے کا دو راستہ ہے نمبر ایک علم نمبر دو عمل نمبر ایک علم نمبر دو جتنا گہرہ آپ کا علم ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ اس کتاب کی برکتوں سے مستفید ہو سکے آپ کو پتا چلے گا کس میں کیا کیا برکتیں ہیں اور جتنے زیادہ آپ کی توجہ ہوگی عملی زندگی کے اندر قرآن کی طرف اتنے ہی زیادہ آپ اس کی ہدایتوں سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں گے تو یہ دو علتیں جہاں پائی جائیں گی یعنی علم علم نافع کی علت اور عمل صالح کی علت جہاں بھی پائی جائے گی وہاں کتاب کی جو برکت ہے قرآن مجید کی جو برکت ہے اسی کے بقدر جس درجے کا ہمارا علم ہوگا ہمارا عمل ہوگا اسی درجے کی برکت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا تو یہ معلول ہے جسے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے مبارک تو یہ برکتیں ہمیں تب حاصل ہوں گی جب تدبر کی صفت ہمارے اندر پائی جائے گی علت اور نصیحت کی علت جو یہاں ذکر کی گئی ہے ہماری زندگی کے اندر پائی جائے گی اسی طریقے سے ایک اور مثال مولف رحمہ اللہ نے دی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو تہنٹالیس ایک سو تہنٹالیس فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَلْنَسْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہاں علت کے طور پر ایک مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا اللہ نے آپ کو امتِ وسط بنایا ہے وسط درمیان درمیانی درمیانی سے بات پورے توفق کلیر نہیں ہوتی اگر یہ کہیں کہ افضل امت بنایا افضل امت اور دوسرا مفہوم یہ لے کہ عدل والی امت بنایا عدل والی امت کبھی عدل بیچ میں ہوتا کبھی عدل کسی ایک کنارے میں ہوتا کسی ایک جانب میں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ درمیانی جسے لوگ درمیانی سمجھیں وہی درمیانی ہو آپ نے ماشاءاللہ فجر کی نماز میں دس سے بیس آیتیں پڑھی لوگ تھک گئے دس سے بیس آیتیں کتنی لمبی آپ نے نماز پڑھا دی کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے مقتدی رہے تو ان کا خیال کرو آپ نے خیال ہی نہیں کیا یعنی گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اور کمی کرو تھوڑی سی اور کمی کرو جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا ساٹھ سے سو آیتیں ساٹھ سے سو آیتیں ایک صفحے میں درمیانی اعتبار سے بیس آیتیں ہوتی ہیں تو ساٹھ میں کتنی کتنی صفحات ہو گئے تین صفحات ہو گئے اور سو میں پانچ صفحات ہو گئے تو گویا کہ چھے سے پانچ صفحات کے بیچ میں فجر کی نماز پڑھا ہے اچھا آپ سورہ سجدہ دیکھ لیں جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں تین صفحات میں تین صفحات میں اور سورہ انسان یا سورہ دہر دو صفحات میں یہ کل ٹوٹل پانچ صفحات ہو گئے اس دن لگتا ہے کہ آج فجر کی نماز ہوئی ہے لیکن اس جیسی نماز اگر بقیہ دنوں کے اندر پڑھا دی جائے تو انسان بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک سکے گا اسے لگے گا کہ بہت لمبی نماز کر دی بہت لمبی نماز کر دی تو درمیانی کیا لوگ سمجھتے ہیں اور تھوڑا نیچے آجائے حالانکہ وہ درمیانی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار کردہ عمل ہے وہی درمیانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو چوائز کیا ہے وہی درمیانی ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے وہ چیز اختیار کیا ہے جو امت کے لئے مشقت والا ہو مشقت والا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار کیا ہے آپ کے بارے میں ایک ذابطہ ہے جب دو معاملے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو دونوں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار جو زیادہ آسان ہوتا تو یہ کیسے اس کی اپوزٹ ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مشقت والا ہمارے لئے اختیار کیا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارا اگر یہ عمل ہے اور ہم درمیانی چاہتے ہیں تو گویا کہ وہ درمیانی ہمارا درمیانی ہمارا اپنا چائز کیا ہوا درمیانی ہے کچھ لوگ تو اس کے بھی ڈاؤن آتے ہیں علیکن لہال یہاں وسط کا مطلب یا تو کہیں افضل امت ہے یا یہ کہیں عدل والی امت ہے یا تو یہ کہیں عدل والی امت ہے کیونکہ عدل کی جو صفت ہے یہ انسان کو افضل ترین قوم بنا دیتی ہے وہ افضل انسان ہے تو تمہیں اللہ نے امت ہے وسط بنایا اللہ نے تمہیں امت ہے وسط بنایا لیتا کونو تاکی یہ علت ہے یہ علت ہے لیتا کونو شہادا علا الناس تاکی تم لوگوں کے لئے گواہ رہو تاکی تم لوگوں کون سے لوگوں بھقیہ جو امتیں ہیں یعنی اس سے پہلے جو امتیں آ چکی ہیں ان سب کے لئے گواہی کے طور پر اللہ نے جس کو پسند کیا ہے وہ اس امت کو پسند کیا ہے لیتا کونو شہادا علا الناس اور گواہ کے طور پر جس کو پسند کیا جائے جس کو اختیار کیا جائے وہ افضل انسان ہوا کرتا ہے اگر آپ کے اندر یہ علت ہے کہ آپ کو گواہی کے لئے منتخب کیا گیا تو معلول کیا ہے کہ آپ امتیں وسط ہیں آپ افضل انسان ہیں گواہی کے لئے کسی عام انسان کو نہیں اختیار کیا اگر کسی کو ریجرٹ کر دیا گیا کہ آپ کی گواہی محتبر نہیں ہے تو افضل انسان ہے نہیں ہے ریجرٹ کر دیا گیا یعنی کسی لاک نہیں ہو اگر کسی کو ریجرٹ کر دیا گیا تو یہاں علت کہ اگر آپ کو گواہی کے لئے منتخب کر لیا گیا تو یہ علت ہے تو نتیجہ اس کا کیا ہے کہ آپ کون سے انسان ہیں افضل انسان ہیں آپ عدل والی انسان ہیں آپ ایسی ویسی نہیں جو حق ہے جو سچائی ہے جو عدل ہے اسی چیز کو آپ قبول کرتے ہیں اسی کو آپ ذکر کرتے ہیں اس سے ہٹتے نہیں آپ تو یہ صفت افضلیت والی جو صفت ہے یہ منحصر ہے اس علت پر کہ اللہ ہمیں اس چیز کے لئے منتخب کرے گا یا نہیں رب کریم نے منتخب کر لیا ہمیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم امتِ وسط ہیں اور اگر ہمیں ریجرٹ کر دیا گیا تو ہم امتِ وسط سے ہٹ گئے یہ صفت ہمارے اوپر سے ہٹ گئی ہے جو بدلہ تھا اسی طریقے سے مولف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَارَةً يَأْتِ بِأَدَاتِ كَيْءِ أَلَّتِ لِلْتَعْلِيلِ اور اس مسئلے کی وضاحت کیلئے مولف رحمہ اللہ کبھی لامِ تعلیل ذکر کرتے ہیں اور کبھی لام کے وجہ لامِ تعلیل کی جگہ پر کئی تعلیل کیلئے یعنی علت کے طور پر کسی چیز کو ذکر کرتا ہے حرفِ قِئے کے ذریعے سے دیکھیں سورہ حشر آیت نمبر سات کے اندر اللہ نے فرمایا مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ اللہ رب العالمین نے جو چیز اپنے رسول کو باستی والوں کی طرف سے اعتا فرمایا تو وہ کس کے کس کے لئے ہوگا اللہ کے لئے ہوگا رسول کے لئے ہوگا قریبی لوگوں کے لئے ہوگا یتیموں کے لئے ہوگا مسکینوں کے لئے ہوگا مسافر کے لئے ہوگا یعنی جو اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے اسے کمالفہ کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کی ہوئے حاصل ہو جائے تو یہ جو حاصل ہوگا مومنوں کو تو ان لوگوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا جن کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے کئی لام تعلیل یا کئی تعلیل کا کئی تعلیل کئی لا یکون دولتاں بین الاغنیائی منکم تاکہ دولت مندوں کے درمیان یہ مال منحصر ہو کر کے نہ رہے انہی کے درمیان نہ رہ جائے تاکہ یہ مال انہی کے بیچ میں نہ رہ جائے السلام تو اللہ رب العالمین نے یہاں کئی تعلیل کا ذکر کیا کئی تعلیل تو کئی تعلیل یعنی یہ علت کی اغنیہ کے درمیان مالداروں کے درمیان مال کا باقی رہنا اللہ رب العالمین نہیں چاہتا وہ کیا چاہتا ہے کئی تعلیل کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اہل حق جن کا حق اس مال کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے ان کے درمیان اسے پہنچائے جائے تو کئی تعلیل جہاں پائے جائے گا کئی تعلیل جہاں پائے جائے گا وہاں پر وہ نتیجہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ نتیجہ آٹومیٹک آئے گا انسان اسے فوری طور پر ان لوگوں کی درمیان تقسیم کرے گا جو اس کے مستحقین ہیں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا علت کو معلول کے ساتھ یہاں جوڑ دیا گیا حرفے کئی کے ذریعے سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں وقت ہو چکا ہے اب آپ لوگ کے ناشتے کا ٹائم ہے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفر و کوا توب علیک و سلاللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلی و صحابی المعین